بسم اللہ الرحمن الرحیم سال اول کے سورنٹس لیکچر نمبر 39 اور یہ مومن خواہ مومن کی دوسری غزل کے آخری چاند شعر پر مشتمل ہے شعر کہتا ہے بے روئے مثل عبر نہ نکلا غبار دل بے روئے مثل عبر نہ نکلا غبار دل کہتے تھے ان کو برکے تبسم حسی سے ہم ہم اپنے محبوب کی مسکراہت کو بجلی کی چمک سے تشبیح دیتے تھے سو ہمارے دل کا غبار بھی بادل کی طرح روئے بغیر نہ نکلا ہمارے دل کا غبار بادل کی طرح روئے بغیر نہ نکلا کیونکہ ہم اپنے محبوب کی حسی کو برکے تبسم کہا کرتے تھے مومن خواہ مومن نے اپنی غزل کے شعر میں غزل کا روایتی مضمون بیان کیا ہے لیکن اس میں جدت پیدا کی ہے اس میں بڑی خوبصورت ہی اس نے پیدا کر دی ہے تراکیب کے ذریعے سے اور تشبیح کے استعمال سے شاعر کہتا ہے کہ ہم اپنے محبوب کی ہمیں اپنے محبوب کی حسی مسکراہت بہت پسند تھی مجھ اس طرح سے اسکر گونڈوی نے بھی کہا تھا کہ یوں مسکرائے جان سی کلیوں میں پڑ گئے یوں لبکشاہ ہوئے کے گلستان بنا دیا مسکراہت ہمیں بڑی پسند تھی اور جب وہ مسکراتا تھا تو ہمیں ایسے لگتا تھا جیسے کوئی بجلی چمک جاتی ہے اس کے موتیوں جیسے دانت اور اس کی خوبصورت مسکراہت جو ہے ہمارا دل مولے دی تھی اور ہم اپنے محبوب کی مسکراہت کو بجلی کی چمک سے تشبیح دیا کرتے تھے برکے تبسم کہا کرتے تھے لیکن جس طرح سے بادلوں کو بجلی کی چمک جو ہے وہ رونے پہ مجھمور کرتی ہے اور جب بجلی چمکتی ہے تو پھر بادل روتے ہیں بارش ہوتی ہے اور بادلوں کو رونا پڑتا ہے بلکل اسی طرح سے ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی کیا محبوب کی مسکراہت نے ہمیں بھی آخر کار رونے پہ مجبور کر دیا اور پھر ہم ساری عمر روتے رہے ہیں جیسے کمر جلالوی نے بھی کہا ہے اب تک ہے یاد دے کے دل ان کو دل لگی میں اب تک ہے یاد دے کے دل ان کو دل لگی میں رونا پڑا تھا برسو مجھ کو حسی حسی میں تو شائر نے اس شیر میں جو ہے وہ تشبیہ کا ایک خوبصورت استعمال کرتے ہوئے اپنے محبوب کی مسکراہت کو برکے تبسم قرار دیتے ہوئے پھر مسل عبر کہا کہ بادلوں کی طرح سے مجھے بھی رونا پڑا کہ بادل بھی تو روتے ہیں تو یہ حسن تعلیل بھی پیدا کر دی بادلوں کی برسنے کو بادلوں کی رونے سے تشبیہ دے دی سامن کا مہینہ ہے اپنا شیر میں سنا رہا ہوں تم دن سامن آیا اکھیاں تو رونی تھی تم دن سامن آیا اکھیاں تو رونی تھی بارشوں کے موسم میں بارشیں تو ہونی تھی اگر اس کا جو ہے وہ فنی فکری جائزہ لیا جائے مسل عبر غبار دل برکے تبسم یہ تین جو ہیں وہ تراکیب ہیں بڑی امدہ تراکیب ہیں پھر تشبیہ کا بڑا امدہ استعمال ہے مصر عبر غبار دل کو دل کے غبار کو بادلوں سے تشبیہ دے دی بادلوں کے رونے سے تشبیہ دے دی شیر میں جدت ادا ہے شیر میں روایتی مضمون ہے غزل کا روایتی مضمون بیان ہوا ہے اب اگلے شیر کی طرف چلتے ہیں کیا گل کھلے گا دیکھئے ہے فصلے گل تو دور اور سوے دشت بھاگتے ہیں کوش ابھی سے ہم گل کھلنا کوئی نئی بات ہونا کوئی انوکھی بات ہونا شاعر کہتا ہے کہ اس مرتبہ کوئی انوکھی بات ہونے والی ہے کہ ابھی بہار کا موسم تو بہت دور ہے اور ہم جنگل کی طرف سہرا کی طرف ابھی سے بھاگے چلے جا رہے ہیں اردو کی شیری روایت میں جو بات شامل ہے کہ جب بہار کا موسم آتا ہے تو اشاق پر دیوانگی کے دورے پڑھتے ہیں وہ جنون کشکار ہو جاتے ہیں بہار کا موسم جنون پرور ہے تو وہ جنون کا شکار ہو کے شہروں سے عبادیوں کی طرف سے وہ ویرانے کی طرف چلے جاتے ہیں سہراؤں کی طرف چلے جاتے ہیں جیسے شاعر نے کہا کہ جب بہار آئی تو سہرا کی طرف چل نکلا سہنے گل چھوڑ دیا دل میرا پاگل نکلا یا پھر میر نے بھی کہا کہ دھوم ہے پھر بہار آنے کی کچھ کرو فکر مجھ دوانے کی دیوانے نہیں کہا دوانے کہا تو یہ ایک روایت سے جڑا ہوا تھا کہ جب بہار کا موسم آتا ہے اشاق جو ہیں وہ جنون کا شکار ہوتے ہیں اپنا گرے بان چاک کرتے ہیں اور جنگل کی طرف نکل جاتے ہیں سہرا کی طرف ویرانوں کی طرف نکل جاتے ہیں لیکن مومن کھا مومن نے اس روایت میں جدت پیدا کی اور اس نے کہا محاورے کا استعمال کرتے ہوئے کہ نجانے کون سا گل کھلنے والا ہے کون سا انوکھی بات ہونے والی ہے کہ ابھی بہار کا موسم تو بہت دور ہے پہلے تو ایسے ہوتا تھا کہ بہار کا موسم آتا تھا اور ہم پر دیوان کی تاریح ہوتی تھی اور ہم سہرا کی طرف جاتے تھے لیکن اس مرتبہ تو کوئی انوکھی بات سرزد ہونے والی ہے کہ ابھی بہار کا موسم بہار کی موسم کا دور دور تک نام و انشاء نہیں ہے اور ہم ابھی اسے سوئے دشت باب رہے ہیں تو اس میں تھوڑی سی مبالگا رہی بھی ہے اور اس میں ایک نیا جدت پیدا کر کے اس نے نیا خیال پیش کر دیا ہے اس میں فصلے گل سوئے دشت یہ دو تر عقیب ہیں اس نے کمر جلالیوی نے بھی کہا تھا راستے بند کیے دیتے ہو دیوانوں کے دھیر لگ جائیں گے بستی میں گریبانوں کے تو یہ روایت اردو شائری میں مجود ہے بہار کے موسم میں دیوان کی تاریح ہونے کی اور سہرا کی طرف جانے کی لیکن اس میں شائر نے جدت پیدا کر لی تو ہم کہیں گے کہ جدت ادا کا شیر ہے اس میں جدت پسندی کی صفت مجود ہے سوئے دشت فصلے گل اور سوئے دشت انگدہ ترعقیب ہیں اور مومن کے خاص رنگ میں مومن جدت پیدا کر لیتا ہے اب مقتہ ہے لے نام آرزو تو دل کو نکال لیں مومن نہ ہوں جو رب ترکھیں بدتی سے ہم بدتی ہوتا ہے جو دین میں نئی اخترار پیدا کرتا ہے تو مومن خان مومن نے اپنے تخلص کی رائت سے جو ہے وہ یہ مضمون پیدا کیا اور پھر وہ فضلہ خیرووادی آرزو ان کا تذکرہ میں نے پہلے 37 لیکچر میں کیا تھا شائر کہتا ہے کہ اگر میرا دل آرزو کا نام بھی لے گا تو میں اس بدتی کو نکال پھینکوں گا اس کو اپنے سینے میں نہیں رہنے دوں گا کیونکہ ایک اختہ مسلمان ایک سچا مسلمان جو ہے وہ بدت کی طرف نہیں جاتا وہ اللہ کی سوا اپنے دل میں کسی کو جگہ نہیں دیتا تو یہ آج کا لیکچر تھا Thank you very much